موسیقی اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتَ يُرَدُّوْنَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَظَابِ قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا اس پر اللہ تو معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم سرمائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معبت دیکھو ٹو میک عبادت یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فتوہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے حضور نے فرمایا تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت ہے اس محبت کے زمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ نکردہ میں ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سابی مغائرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے حرص کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا سے توقف کیا عزت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ آسکا ہے تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقامِ مطلوب پر تو رسول کی اطاعت یہ اطاعت سے بہت بلنشے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اتنے پاک کیا ہے وہ میں بات نہ ارز کروں کوئی ایک صحابی بدلو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے میں تو ان کی بیر بھی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا تو یہ جو محبت شدیل محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے اور اس اتباع کا مقام کیا ہے ایک دو آیت میں سنا چکا ہوا آپ کو قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبیم سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے نلشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطاب ہو گئی کہیں جذبات کے روح میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے